اردو نیوز بہت بڑا نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ لوگوں کو ایویکیویٹ کر لیا گیا تھا اور پھر بلڈنگ کا جو اوپری حصہ ہے وہاں پر آگ جو ہے بالکونی کی طرح اوپر چلتے ہوئے گئی جس نے بظاہر ایک منار نواز جو نقصان ہے وہ کیا جسے بعد ازاں کنٹرول کر لیا گیا صورتحال اس وقت کچھ یوں ہے کہ اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے سینٹر استعمال کو سیل کر دیا گیا ہے کسی بھی دکاندار کو کسی بھی فرنچائز آنر کو یا کسی بھی یہاں اسلامباد سینٹورس مال کی انتظامیہ کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری جس کے بعد ایک تنازہ جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے اسلامباد انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گی جبکہ سینٹورس انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس سینٹورس مال کو سیاسی انتقرم انتظامیہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ملکیت جو کہ پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر ہے ان کی ہے تو اس وجہ سے اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے سیل کیا گیا ہے کیونکہ بظاہر اسلامباد انتظامیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ مال کے اندر انتظامات اتنے زیادہ تھے اور کوئی رسپانس تھا کہ اندر کوئی نقصان بڑا نقصان نہیں ہوا اور آگ پر قابو پا لیا گیا تھا اور اسے اب بھی سیل کر دینا چاہیے تاکہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے طور پر تحقیقات کرے اور اس کی اسیسمنٹ کا کر کے جو نقصانات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں کچھ بڑی تعداد میں جو دکاندار ہے وہ یہاں آج موجود نہیں ہے کل موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنی دکانیں محفوظ ہیں اور یہ سیل ہے تو آج یہاں کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے فائر برگیٹ کی گاڑییاں جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں اسلامباد انتظامیہ کے کچھ اثران جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن کوئی بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ میڈیا سے بات کر کے موجودہ جو صورتحال ہے اس کو آگاہ کر سکے اس کے بارے میں آگاہ کر سکے تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ جب تک اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے مقامی حکومت کی جانب سے جو انویسٹیگیشن ہے وہ مکمل لیے جاتی تب تک اس کو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا تاہم دوسری جانب سے جو مال انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نقصانات نہیں ہوئے اور ایک یہ حادثہ تھا اس حادثے کے نتیجے میں آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا اس لیے اب اسے ڈی سیل کر دینا چاہیے تاکہ اس کو کھولا جا سکے اور لوگوں کا روزگار بحال ہو مزید خبروں اور اپنیٹس کے لیے دیکھتے رہیے